خون کی ندیہ بہا دیا تھا صرف ایک لیمن کی بات پہ پوری سلطنت برباد کر دیا تھا اسفہان شہر کے 80% آبادی کو ایک ہی رات میں موت کی نین سلا دیا تھا زندہ انسانوں کے ایک پوری بھیڑ کو دیوار میں چنوا دیا تھا یعنی جہاں بھی جاتا درد اور چیخوں کا ایک سمندر چھوڑا تھا لیڈیز اینڈ جنٹل مین سواگت ہے آپ کا ڈبلو میک میں جو آپ کے لیے لاتا ہے انفرمیٹیو اور انٹرسٹڈ ویڈیوز 1336 سے پہلے کسی معمولی لوہار نے ایک خواب دیکھا جو اتشی کو جب اس نے اپنا خواب سنایا وہ گھبرا گیا اس کے چہرے پہ پسینے آنے لگے اور وہ گھبراتا ہوا بولا تمہارے گھر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے تم اسے ریلیجیس کتابیں پڑھانا پر افسوس کہ وہ ریلیجیس کتابیں بھی بربادی کے اس وقت کو نہیں بدل سکی وہ پیدا ہوا اور صرف 17 سال کی عمر تک آتے آتے ایسی پرسنالیٹی ڈیولپ کر لی جو واقعی قابل ایرشک تھی اس کی پرسنالیٹی کا پہلا میرر یہی تھا کہ جو بھی اس سے ملتا یا تو اس سے پرباویت ہوتا یا اسی کے ہاتھوں برباد ہو جاتا اس نے پہلا مرڈر ایک گے کا کیا تھا جو کہ اس کا کلاس میٹ تھا اور پھر اس کے موہ خون لگ گیا گائیز کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس کے بعد اس نے کتنے لوگوں کا خون کیا ہوگا کمنٹ میں ضرور لکھنا دو کروڑ لوگوں کا ہاں تم نے صحیح سنا بیس ملین انسانوں کا خون یعنی اس وقت دنیا کی پانچ پرسنٹ آبادی کو اس نے موت کی نیند سلا دی کمال کی بات ہے تیرہ سو ستیس میں پیدا ہوا اور چوتیس سالوں تک اپنے قبیلے خاندان حکمران امیر انہی سب الجھنوں اور انہی لوگوں کے راجنیتی میں فسا رہا اور آخر کار تیرہ سو ستر میں اپنے شہر ماورن نہر کا حاکم بن گیا پھر شروع ہوا تیرہ سو ستر سے چودہ سو چار تک یعنی پھر سے چوتیس سالوں میں اس نے ایک عظیم شان سلطنت کھڑی کر دی اس بیچ اس نے ایک خواب دیکھا جس میں دیکھا کہ ایک زینہ زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے اور وہ اس پہ چڑھتا جا رہا ہے یہاں تک کہ اس کا داہینہ پاؤں کام کرنا بند کر دیا اور اس کو اپنے ساتھ گھسیڑتا ہوا اوپر ہی جاتا رہا یہی چیز ہوا تھا اس کے زندگی کے ساتھ لنگڑا ہونے کے باوجود بھی اس کی سلطنت موسکو سے دہلی تک پھیلی ہوئی تھی اور اس وقت کے ہر بڑے سلطنت میں اس نے چانٹے مارے مصر کے مملوک سلطنت کو تقریباً برباد کر دیا پندرہ دن میں ڈیلی سلطنت اجار دئیے ساڑھے تین مہینے ہندوستان میں گزارے اور تقریباً دھائی لاکھ لوگ مار دئیے یہاں سے پھر پچھنگ کی طرف بڑھا اور اس وقت کی سب سے خوکار سلطنت آٹومن امپائر کو گرا دیا وہاں سے واپس سمرکند آیا اور چائنہ جانے کی تیاری کرنے لگا نجومیوں نے اسے روکا کہ تمہارے ستارے گردش میں ہے تمہارے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے لیکن وہ نہیں مانا تیاری پوری ہوتے ہی اس نے فوج کو حکم دیا چائنہ کی طرف بڑھنے کا اس بات کے باوجود کہ اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ اس کی فوج اسے اسٹریچر پر لٹا کر اپنے ساتھ لے جا رہی تھی اور اسی سفر میں اٹھارہ فروری چودہ سو پانچ کو تیمور یا پھر لنگ تیمور یا تیمور لنگ اسی اسٹریچر پر دم توڑ دیا جیسا کہ اس نے ایک خواب دیکھا تھا اپنی موت کا کہ وہ ایک بار سویا اور پھر کبھی نہیں اٹھا اسے لے جا کر اس کے بسائے ہوئے ایک لوتے شہر میں دفنا دیا گیا وہ ساری دنیا اجاڑ کر صرف ایک شہر بسایا تھا جس کا نام تھا سمرکند اس نے اتنے خوف پھیلا دیے تھے اس دنیا میں کہ اس کے عمر کے آخری وقتوں میں بہت سے راجہ بینا لڑے اپنی سلطنت اسے دے دیتے تھے اس کے فوج میں اگر کوئی بغاوت کرتا تو اس کا زندہ خال اتار کر اسے تیل میں فرائی کرواتا تھا جس کے بارے میں وہ خود اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو تو تیل میں فرائی کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی کیونکہ ان کے خال اترتے وقت ہی وہ دم توڑ دیتے تھے اس کی قرورتہ اس کے موت کے سیکڑوں سالوں بعد بھی دکھتی رہی اس کے قبر پہ ایک پتھر لگا ہے جس پہ لکھا ہے جب میں دوبارہ زندہ ہوں گا تو دنیا کانپ اٹھے گی اور جو کوئی بھی میری قبر کی بے حرمتی کرے گا اس پر مجھ سے بھی زیادہ خوفناک حملہ آور ٹوٹ پڑے گا اس کے موت کے ساڑھے تین سو سالوں بعد ایران کا ایک باستشاہ نادر شاہ سمرکند پر حملہ کیا تو اس نے اس کی قبر پر لگا پتھر اکھاڑ لیا پھر کیا تھا اس پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنے لگا ایک کے بعد ایک مصیبتیں آنے لگی اس نے مجبور ہو کر وہ پتھر دوبارہ لگوا دی پھر اس کے دو سو سالوں بعد انیس سو اکتالیس میں جب سمرکند سو بیت روس کے کنٹرول میں تھا تو روسی ڈکٹیٹر اسٹیلن نے تیمور کی قبر کھولنے کا آرڈر دیا لوگوں نے منع کیا لیکن وہ نہیں مانا اس کے اگلے ہی دن ہٹلر نے روس پر حملہ کر دیا روس ایک سال تک اس جنگ سے جوجتا رہا پھر اسٹیلن نے تیمور کی لاش کو دوبارہ اسی جگہ پر دفن کرنے کا آرڈر دے دیا اس کے دو مہینے بعد ہٹلر اسٹیلن گرارڈ میں ہار گیا گائز اگر ویڈیو اچھی لگی تو ایز اگفٹ لائک ضرور کر دینا تھینکیو آل دو بیس